اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا ونبینا وشفی ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علی محمد والجل فرج و مجموعی اما بعد فقط قالا امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرن ولا بترن وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَلِمًا اِنَّمَا خَرَجْتُ لِي طَلَبِ اِصْلَاحِ اُمَّتِ جَدِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُرِيدُ عَنْ عَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيَنِ الْمُنْكَرِ وَأُسِیرُو بِصِیرَةِ عَلِيِ بِنِ عَبِ طَالِب صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَجِلْفَرَجَ مَجْمَعِی عزیزانِ گرامی وَعزادارانِ امامِ حُسین علیہ السلام عزاداری سید و شہدہ جاری ہے جاری تھی اور جاری 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 رہے گی ذکرِ سید و شہدہ مسلسل شبِ یکم محرن سے آپ لوگ مسلسل سن رہے ہیں مختلف علماء کو سننے کا آپ کو موقع ملا ہے ذکرِ سید و شہدہ ایک ہی ہے اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہم اس میں افراد کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج امام حُسین علیہ السلام کو اس نے شہید کیا تھا کل کہیں کوئی اور قاتل تھا پرسوں کہیں کوئی اور قاتل تھا قاتل ایک ہی ہے مقتول مقتول بھی ایک ہے قاتل بھی ایک ہے مقتول بھی ایک تمام افراد ایک ہی ہے میں اور آپ جب سے میں نے اور آپ نے ہوش سنبھالا ہے مسلسل مجالس سن سن رہے ہیں یا نہیں کر سن رہے ہیں مسلسل شرکت کر رہے ہیں اور جب بھی آپ مجلس میں شرکت کرتے ہیں اس ایمبر کو آپ سنتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے یا باتیں ساری پرانی ہیں سمجھانے والا ایک نیا آتا ہے یعنی اب اگر میں یہ کہوں کے ساتھ یہ درس گائے حسینی ہے جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں یہ کلاس روم ہے آسان ہے بات میری مشکل تو نہیں کر رہی گفتگو میری آپ کو آسان سی بات ہو رہی ہے کہ یہ کلاس روم ہے اس کلاس روم میں روزانہ ایک نیا ٹیچر آتا ہے پڑھانے کے لئے اب مسلسل آپ کو کئی ٹیچرز کو سننے کا موقع مل رہا ہے سبجیکٹ بھی ایک ہی ہے الگ الگ سبجیکٹ نہیں ہے ایک ہی موضوع کو مختلف ٹیچرز آ کر یہاں پر روزانہ روزانہ بیان کر رہے ہیں یعنی یہ شبہ یکوں محرم سے یہ سارا سلسلہ یہاں جاری ہے ایسے ہی ہے گردن ہیلانا پڑے گی تھوڑی سی ہماری ساری گفتگو میں کہیں پر بھی آپ کو ہم بابا کی ذہمت نہیں دیں گے سبحان اللہ والی کوئی گفتگو ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے بڑی شاید کوئی ایسا موقع بھی نہ آئے جس میں آپ کو نعرہ ہیدری بھی لگانا پڑے کچھ بھی چاہتا ہے جس میں تو نہ آئے گا جنب ہیلانا جتنی بات ہے گفتگو بس صرف یہاں کتنی چل رہی ہے جنب آلی یہ مختلف ٹیچر آپ کے پاس آ رہے ہیں کلاس روم بھی وہی ہے کلاس روم تبدیل کلاس روم تبدیل نہیں ہوا ہے موضوع بھی وہی ہے لیکن ٹیچر روزانہ تبدیل ہو رہا ہے پہلے تو ایک ٹیچر کو بلا کر لیا ہے وہ دس دن تک وہ ہی پڑھا رہا تھا کہ شاید یہ دس دن میں شاید اس کے ذریعے سے یہ سامنے بیٹھے ہوئے جتنے سٹوڈنٹ ہیں حسینی سٹوڈنٹ ہیں نا آپ سب کے سب آپ حسین کے شاگرد دو میں سے شامل ہونا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حسینی درس سمجھ میں آ جائے حسین کا پیغام سمجھ میں آ جائے جناب علی تو اب وہ مختلف ٹیچر کو یہاں لائے جا رہا تھا کہ تاکہ کسی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے لہٰذا وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ جب تک جاری رہے گا جب تک کہ آپ قائل آپ قائل نہ ہو جائیں بات سمجھ میں نہ آ جائے بات سن تو رہے ہیں سمجھ تو رہے ہیں ابھی در میں اور ہم مسلسل تھیوری میں چل رہے ہیں تھیوری ہو رہی ہے تھیوری کی کلاس ہے پریکٹیکل نہیں ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں آپ پریکٹیکل میں آ جائیے آپ کب تک تھیوری کریں گے کب تک آپ قائل لیکچر سنتے رہیں گے عمل کب کریں گے جناب اب وہ انتظار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب عمل کا وقت شروع ہونے والا ہے کسی لمحے بھی عمل کا وقت شروع ہو جائے گا اجھے یا تو وہ عمل کہاں شروع ہوگا قبر میں تیار ہیں یا نہیں قبر میں جانا ہے یا نہیں جانا یہ تو آپی کو بولا ہے میں تو نہیں بولا ہے میں تو خاموش ہوں میں تو آپ سے سوال کروں قبر میں جانا ہے جانا ہے جانا ہے قبر میں جانا ہے کہتے ہیں جب قبر میں جانا ہے یہ تیہ پا چکا کہ قبر سے فرار کا کوئی راستہ راستہ ممکن ممکن نہیں ہے آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جس نے آپ کو قبر سے محفوظ کر لیا ہو کہ نہیں میں نہیں مروں گا بلکہ روزانہ میرے اور آپ کے کانوں میں کوئی نہ کوئی آواز آ جاتی ہے آج فلان کا انتقال ہوگی آج فلان کی شہادت ہوگی آج فلان کا یہ ساتھ ہوگی آج فلان کا جنازہ ہے آج فلان کی فاتحہ ہے آج فلان کا سویم ہے دسواں بیسواں چالیسواں برسی اس سارا نظام آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے آپ کو آپ کو صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے شاید میں اور آپ پریکٹیکل کے لیے تیار ہو جائیں شاید میں اور آپ عمل کے لیے تیار ہو جائیں انہیں عمل چاہیے وہاں جو کچھ بھی پہنچے گا وہ عمل کی صورت میں پہنچے گا یہ واو وا اوپر رہ جائے گی سبحان اللہ اوپر رہ جائے گی یہ سارے نہر عقیدت اظہار محبت یہ سب کا سب اوپر رہ جائے گا نیچے قبر میں عمل پہنچے گا وہاں پہ عمل جانا ہے نیچے قبر میں یہ جو مٹی ہے مٹی کے اندر آپ بیج بوتے ہیں یا نہیں بیج کس کس نے بویا ہے کبھی تو بویا ہوگا کس کس نے بیج بویا ہے زندگی میں ہاتھ اٹھائیے پتہ تو چلے بھئی یا تو بویا ہے یا بوتے ہوئے دیکھا ہوگا یا تو بویا ہے یا بوتے ہوئے دیکھا ہوگا اب یہ شجرکاری مہم چلیے چند دن پہلے کی بات ہے جناب بوئنگ کے زمین میں نکلے گا اوپر ایسا ہے یا نہیں ہے یعنی جو کچھ بھی زمین میں بوئنگ کے نکلے گا اوپر نیچے نہیں جائے گا کہ ہم نے اوپر بیج بویا تھا وہ نیچے ہی نیچے سرائیت کر گیا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا زمین کھا گئی صحیح ہے اب ہم اتنے بڑے بڑے بیج ہیں ایک بیج ہے پانچ فڈ کا ایک بیج ہے ساڑھے پانچ فڈ کا ایک بیج ہے چھے فڈ کا ہم اپنی بات کر رہے ہیں ہمیں بھی تو بویا ہی جائے گا جب ہم پک جائیں گے ارے بھائی بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں جب ہم پک جائیں گے تو ہمیں بھی وہ نیچے اتار لیا جائے گا کہتے ہیں کہ پک گیا ابھی سے اندر اس کا ٹائم ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اب ان کو اندر بو دیا جائے کہتے ہیں بونے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں نیچے جتنا بڑا بیج ہوگا اتنا گہرا اتنا گہرا گھڑا ہوگا جتنا موٹا بیج ہوگا اتنا گہرا گھڑا ہوگا اب ساڑھے پانچ فڈ کا بیج ہے ساڑھے تین فڈ کا گھڑا کھودا گیا اور پتہ نہیں کتنے گہرائی میں لے جا کر اسے بویا گیا اور بونے کے بعد اس پر مٹی بھی ڈالی گئی اور مٹی کے بعد کر رہے امتیاز یہ کہ ہم نے بیج ہو پر پانی دیتے ہوئے بھی دیکھا تھا جیسے بویا فورا پانی بھی ڈالا ڈالا یا نہیں ڈالا قبر بند کرتا ہی پانی ڈالنا کس کس نے دیکھا ہے آرہی ہے بات سمجھ رہے ہیں کتنے مزے کی بات چل رہی ہے کیسا عجیب منظر آئی ہے کہ ہم نے ایک انسان کو بو دیا بونے کے بعد انسان کو بھی مسلے بیچ کے اس پر بھی مٹی مٹی ڈال دیں اور اندر سے سارک پتھر بھی نکال کے ادھر پھیک دیں باہر ایک کچرہ بھی ہم نے قبر میں اندر جانے جانے نہیں دیا اپنی دانس میں اپنی دانس میں ایک بہترین خات پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو خات بھی آپ نے دیتے ہوئے دیکھی ہوگی قبر کے اندر ذریع ہو پانی کے اوپر سورہ یاسین پڑھ کے دم کیا گیا ہے پانی کے اوپر چار کھل پڑھ کر دم کیے گئے ہیں پانی کے اوپر جناب علی آیت القرصی پڑھ کر یہ دیکھا ہے یہ منظر یا نہیں قبر کے کنارے کنارے وہ سارا پانی ڈالا جا رہا ہے یہ ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں اوروں کے آن کا نہیں معلوم کیا سلسلہ ہم صرف شین سے مقاتب ہیں اس وقت شین شین کے ہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو جناب علیہ بیج بھی بھو دیا پانی بھی دے دیا گیا مٹی بھی ڈالی گئی پانی بھی دیا گیا پھر جناب علیہ دوسرے دن آگے پھر پانی ڈال دیا پھر تیسرے دن آئے پھر آگے پانی ڈالا اور یہ سلسلہ تقریباً چالیس دن تک حکم تو چالیس دن کا ہے جی ہاں میں اور آپ تو فقط ایک دن دفن کر کے بھاگ جاتے ہیں پھر چھوئے پہ چلے جاتے ہیں دوبارہ سے پانی وانی ڈالنے کے لیے پھر پہنچتے ہیں دسویں پر پھر پہنچتے ہیں بیسویں پر پھر پہنچتے ہیں چالیسویں پر اور اس کے بعد بس دفن کر کے ایسے بھاگتے ہیں وہاں سے کہ میرا طور تمہارا کیا رشتہ یہ جو دفن کیا جا رہا ہے اس کو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دفن کر کر آؤ اپنے بھائی کو اپنی بہن کو اپنے باپ کو اپنی ماں کو اپنے دادا کو ان رشتوں میں جب بھی تم کسی کو دفن کر کر آؤ تمہارے لیے بہت زیادہ تاقید ہے بہت زیادہ استحباب ہے چالیس دن مسلسل قبر پہ پانی دیا جائے چالیس دن کوئی لوجک ہوگی نا کوئی منطق ہوگی اس کی کوئی نا کوئی تو لوجک ہوگی جو مولا بار بار بھیج رہے ہیں نہیں تم جاؤ تم وہاں جا کے پانی دے کر آؤ چالیس دن بھیج رہے ہیں کہ تم نہیں جا سکتے کسی اور کو روانہ کر دو کوئی اور نہیں جا سکتا تم جناب علی قبرستانی میں موجود جو آدمی ہیں اسی کو کچھ لین دین کر کے معین کر دو کہ بھئی روزانہ اس پر پانی وغیرہ ڈال دیا ایسا ہے منظر یا نہیں ہے اتنی زیادہ تاقید کیوں کی ہے کہ اس لیے کی ہے تاقید یہ جو بیج تم نے لے جا کر اپنے باپ کی شکل میں بو دیا ہے اس کے آگے بڑھنے کی راستے میں کوئی رکاوٹیں پیدا نہ ہو اس کا برزق کا جو سفر ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے وہ عالم برزق میں چلا گیا ہے کوئی ایک ایسی حالت میں چلا گیا ہے ایک ایسی دنیا میں چلا گیا ہے کہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا وہ سے وہاں مل رہا ہے اس نے دنیا میں نامحرموں کے ساتھ زندگی بسر کی تھی اس نے دنیا میں بے پردہ لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنے پیٹھنا کیا کرتا تھا کیا کچھ نہیں ہوتا یوسٹو تھا نا کہتا ہے کچھ نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا سب چلتا ہے کہتا ہے سب چلتا ہے تو ابھی نیچے جا کر پتا چلے گا کیا چلتا ہے نیچے والی زندگی میں جا کر پتا چلے گا کہ کیا چلتا ہے اور کیا کیا نہیں چلتا ایک صلاوات پڑے محمد اور علی محمد گلک دیکھئے کسی نے مٹی کی گلک کس کس کو یاد ہے ہاتھ تو اٹھانا پڑے گا صاحب ایسے تھوڑی بات ہو رہی ہے مجھے کیا پتا آپ کو سمجھ بھی میری بات آ بھی نہیں ریکھ کے نہیں میں سولجر بزار سے چلاؤں سولجر بزار بھی آدھے راستے میں پہنچا تھا اپنے آپ کو خود کہنے لگا برا بھلا کہنے لگا یہ وعدہ لیا کیوں ضرورت یا بے شاہی اتنی دور جانے کی اور کچھ نہیں ملا تھا تمہیں بیٹھ کے آرام کرتے کیا ضرورت ہے اتنی دور جانے کی اتنی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے وہاں سے یہاں تک آنے میں انرجی لگتی ہے جناب ٹھیک ٹھیک میرا خون جلا ہے وہاں سے یہاں تک آنے میں اور آپ کا بھی ٹھیک ٹھیک خون جلا کر جاؤں گا ایک صلاوات پڑے محمد اور علی محمد جب خون جلنے لگے نا جہاں جہاں پہ جلتا رہے وہاں وہاں صلاوات پڑتے رہیے گا خودی سے یہ میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں خودی سے جناب جی جناب اب پتہ چلے گا جناب یہ ہوتا کیا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ ایک مثال ہے گلک کی آپ سب نے حمایت کری آپ سب نے اعلان کیا کہ ہاں ہم گلک کو جانتے ہیں گلک کیا چیز ہوتی ہے جس میں کوائنز وغیرہ جمع کرتے ہیں نا بچوں جو ڈبا ہوتا ہے جس کے اندر پیسے ویسے جمع کر لیتے ہیں قرآن دور میں یہ گلک ابھی بھی شاید کہیں نہ کہیں مضافاتی علاقوں میں مٹی کی بنی ہوئی مل جاتی ہے مٹی کی گلک کس کس کو یاد ہے سب کو یاد ہے مٹی کی گلک کے پیر ہوتے ہیں مٹی کی گلک کے پیر نہیں ہوتے ہیں بڑے مزیگی بات ہے گلک کے پاؤں گلک کے ہاتھ گلک کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے نہ یہ کسی کو پکڑ سکتی ہے اور نہ یہ بھاگ سکتی ہے گلک بھاگ بھی نہیں سکتی اجب بنایا اس کو کس نے ہے اللہ نے پیدا کیا یا مخلوق نے بنایا آپ لوگ حیران ہو رہے ہیں نا گفتگو ساری سن کر بھئی اللہ نے بنایا اللہ خالق ہے انسان مخلوق ہے اور بہت سی چیزیں خود انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں جب انسان نے بنائی تو اب انسان خالق ہو گیا انسان بنانے والا ہو گیا اب یہ مٹی کی گلک کس نے بنائی ہے حضرت انسان نے اجب گلک کا کام کیا ہے اس کو کیوں بنایا گیا اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے اندر پیسے کو جمع کیا جائے صحیحے بچوں اس میں پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں آپ جناب علی اجب گھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بھی رہتے ہیں بڑے بھی رہتے ہیں گھر میں جوان بھی رہتے ہیں بعض اوقات گھروں میں معصوم بچے بھی رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے دادا کو اس میں ڈالتے ہوئے دیکھا سکھا اس نے کہا یہ کوئی ڈالنے کی چیز ہے اس کو ایک بٹن مل گیا اس نے کہیں تھے پڑھا ہوا ایک بٹن مل گیا اس نے کہا دادا نے اس میں کوئن ڈالا تھا اس کا مطلب ہے اس میں کوئی چیز ڈالنے کی چیز ہے اس نے بٹن اٹھا کر اس میں اس میں ڈال دیا اببہ نے اس میں جناب علی نوٹ ڈالا ہے اس نے بھی نوٹ ڈالتے ہوئے دیکھا لیکن بچہ تھا نا اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے اس میں کاغذ نمائے ایک چیز ڈالی ہے اس نے اٹھا کر اس میں کاغذ ڈال دیا صحیح ہے دو سال تین سال کے بعد جب اس گلک کا پیٹ بھر گیا اب وہ اس سے نکلا نہیں جا رہا حضم نہیں ہو رہا اب اس میں نوٹ جانے کو اندر تیار نہیں ہے آپ نے کہا بھئی اب اسے کھولا کھولا جائے جب آپ نے اسے جناب احلی کسی طریقے سے زمین پہ مار کر یا کسی طریقے سے اس کو توڑ کر اس میں سے نکالا جب آپ نے اس کو کھولا تو اس اندر سے کیا نکلا جتنے آپ نے اس میں پیسے ڈالے تھے نوٹ ڈالے تھے کرنسی نوٹ ڈالے تھے تو کرنسی نوٹ بھی نکل رہے ہیں لیکن جس جس نے اس میں کاغذ ڈالا تھا وہ کاغذ بھی نکل رہا ہے جس نے اس میں سکھے ڈالے تھے وہ سکھے نکل رہے ہیں اور جس نے اس میں کھوٹے ڈالے تھے وہ کھوٹے نکل رہے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ گلک اتنی ایماندار ہے اتنی ایماندار یہ گلک ہے کہ جو ڈالو گے وہ نکلے گا جو ڈالو گے اس گلک کے اندر جو کچھ بھی ڈالا ہے اگر کھرا ڈالا ہے کھرا نکلے گا کھوٹا ڈالا ہے کھوٹا نکلے گا یہ وادی حسین کی جو بڑی بڑی گلکیں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ وادی حسین کی گلکیں ہیں نا ان گلکوں میں وہ ہی جا رہا ہے جو آپ ڈال رہے ہیں اگر چیٹ کر رہے ہیں یہاں پر دنیا میں اگر دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو آپس میں دھوکہ دے رہے ہیں دھوکہ دے کر کسی کا مال اپنے پاس جمع کر رہے ہیں یہ دھوکہ وہاں جمع ہو رہا ہے کسی کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ رہنمائی وہاں جمع ہو رہی ہے کسی کے طرح اچھائی کر رہے ہیں وہ ساری اچھائیاں اس قبر کے اندر اس گلک میں جمع ہو رہی ہیں وہ گلک کھلے گی کب کہ یہ واحد وہ گلک ہے کہ جو کھلتی نہیں ہے اس گلک میں جانا پڑتا ہے اس گلک کا ایک وقت موین ہے جیسے وہ وقت موین ہوگا میں اور آپ اپنی اپنی گلک میں پہنچ جائیں گے جیسے ہی پہنچیں گے جو ڈالا تھا جو بھرا تھا وہ وہاں پر ویسے ہی مل جائے گا سلامت پڑھیں محمد اور علی محمد علی محمد و جل فرج و مجمعین لہذا یہ جو کچھ بھی ہے لیکن اس گلک کا کمال یہ ہے اس گلک کا کمال ایک اور بھی ہے جو اوپر والی گلک ہم میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھیں اس میں کھوٹا ڈالا ہے وہ کھوٹا نکلے گا کھرا ڈالا ہے وہ کھرا نکلے گا لیکن یہ جو قبر والا معاملہ ہے اس کے لئے بھی اچھی چیز یہ ہے کہ اگر کھوٹا بھی ڈالا ہے تو شاید وہ کھرا ہو جائے جی جناب اگر آپ نے اس کے اندر کھوٹا ڈالا ہے وہ کھرا ہو سکتا ہے آپ پوچھیں مولانا یہ کیسی ہے جی وہ غریب آپ بات بتا رہے ہیں میں نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ سارے کے سارے وہاں جا کر جمع ہو گئے ہیں یہ گناہ وہاں سے کیسے نکل کر باہر بھاگیں گے کہا کہ وہ جب بھاگیں گے جب آپ فرش عذا پر آئیں گے جتنا زیادہ آپ فرش عذا پر آکر بیٹھیں گے جتنا زیادہ محمد اور عالی محمد پر درود پڑھیں گے اللہ اللہ صلی اللہ دیکھیں شرط خلوص ہے شرط خالص ہونا ہے آپ خالص ہیں اور ایک ایسی درود پڑھ رہے ہیں جس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا ریزر ہے یا ایسی ایک ربر ہے جناب علی ذکر ہے سید و شہدہ کیے جاؤ گناہ ذکر کر کر کے مٹائے جاؤ ایسی ایسا ریزر نہیں ہے میرے بچوں اگر تم نے اس طرح کی کوئی نظام اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ ہم جتنا چاہے گناہ کریں اتنی مجلس میں جا کر پیٹھیں گے دھل جائے گا پھر دوبارہ سے گناہ کر لیں گے پھر دوبارہ ایک مجلس میں جا کر شرکت کر لیں گے پھر دوبارہ سے گناہ کر لیں گے کہا کہ اگر تم نے اس طرح سے زگ زگ کا نظام قائم کیا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی مومن ہو اور کبھی منافق ہاں انسان ایک لمحے میں مومن بن جاتا ہے اور ایک لمحے میں منافق بن جاتا ہے منافقت سے بچنا بہت ضروری ہے یعنی کائنات میں ہر مرز کا علاج ہے ہر مرز کا علاج ہے ایک بیماری ایسی ہے جس کا دنیا میں بھی علاج ممکن نہیں ہے ایک ایسی بیماری ہے وہ کون سے ایسی بیماری ہے کم منافقت دنیا کی بیماریوں میں سے ایک بیماری وہ ہے جس کا نام منافقت ہے اور جس کو آپ شاید مولانا صاحب کے ذریعے سے جمعہ والے دن سورہ منافقون سنتے ہوں گے مولانا ان کو سورہ منافقون کا ترجمہ پڑھ کے سنائیے گا ایک دن میں سناتے ہوں گے بلکہ آپ ایک دفعہ پورا ان کو ترجمہ سنائیے ذرا ارام ارام سے ارام ارام سے سمجھا سمجھا کہ وہ بھی پہلے خدبہ میں نہ سنائیے گا خدبہ دوبوں میں اس میں زیادہ رش ہو جاتا ایک سلاوات پڑھے محمد جب سورہ منافقون کا آج آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پہ جائیے فجر کے نماز انشاءاللہ پڑھئے نماز فجر کے بعد سورہ منافقون کھول کر بیٹھ جائیے عربی میں نہ پڑھئے گا میں پہلے سے منا کر رہا ہوں بالکل عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اردو پڑھیں اردو پڑھیں سمجھیں اس میں لکھا کیا ہے اگر وہ اردو پڑھنے کے بعد اپنا چہرہ نظر آ جائے اردو پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد اس میں کہیں اپنا کردار نظر آ جائے یا آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلنے والوں میں سے کوئی ایک کردار ماں نظر آ جائے دیکھیں مسئلہ یہ ہے آیا میں اور آپ جن نماز جماعت پڑھ رہے ہیں آیا وہ نماز جماعت زندہ ہے یا مردہ جو آپ ازاداری سید و شہدہ میں مسلسل شرکت کر رہے ہیں آیا یہ ازاداری سید و شہدہ آپ کے اندر ایک نئی زندگی لائی ہے آپ کا کردار تبدیل ہوا یا نہیں ہوا اگر یہ مجلس سننے کے بعد آپ کے کردار میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑ بڑھ تو آپ کو کہنا پڑے کہیں نہ کہیں کوئی گڑ بڑھ اس لئے آپ سے کروا رہا ہوں کیونکہ آپ بڑھ بڑھائیتے بہت ہیں باہر نکلیں گے یہ کیا ہو رہا تھا جناب یہ کیا مجلس پڑی انہوں نے یہ کونسی گفتگو کر کے چلے گئے یہ کیا کہہ کے چلے گئے اب وہ کہہ رہے ہیں یہ ذکر سید و شہدہ آپ کو تبدیل کرنے کا نام ہے امام حسین کے پاس جو آ جائے وہ کتنہ ہی گناہگار ہو کتنہ ہی بڑا مجرم ہو کیونکہ دائرہ حسین میں آ گیا ہے ہر بن کے جاتا ہے یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا ہر کا کتنا بڑا کردار ہے امام حسین کو گھیر کے لانے میں ہر کا سارا نظام یعنی ہر کیا ہے کہ ہر نے ہر کی جررت دیکھئے کیسے تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی سواری کی لگام میں اس نے ہاتھ ڈال دیا جناب علیہ حر نے امام حسین کو جلال آ گیا اور تیری ماں تیرے غم میں روئے بدعا دیں امام حسین علیہ السلام کی اتنا زبردست ہر نے آگے بڑھ کر کیا کہا کہ مولا یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں پلٹ کر آپ کی ماں کو نہیں کہہ سکتا ہے وہ شہزادی کونین ہے ہر کے بارے میں اگر آپ سوچا جائے گے گھیر کے یعنی گھیر کے زمین کربلا کی طرف لانے والا کون ہے کہ ہر ہیں سات محرم کو خیموں کو اپنی جگہ سے یعنی فرات کے کنارے سے ہٹانے والا کون ہے ہر ہر کا لشکر ہے ہر کے لشکر نے آکے اتنی زیادہ سختی کری ہے کہ آپ کو خیمیں ہٹانا پڑ گئے یہ ظلم ہے اتنا زیادہ ظلم اور جبر کرنے کے بعد جب بچے تین دن کے بھوکے اور پیاسے اپنے خیموں میں الاتش کی صدا کو بلند کر رہے ہیں تو ہر کیا کہہ رہا ہے ہر نے یہی کہا ہے کہ ہر نے کیا کام ہر نے کہا ہے یہ سارا جرم میں نے کیا ہے میں مجرم ہوں اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد لیکن دائرہ حسین میں جب کوئی آ جاتا ہے اور آنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے شرط توبہ ہے میں اور آپ دائرہ حسین میں آتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے ہیں میں اور آپ فرشِ اضا پر آتے ہیں لیکن توبہ توبہ نہیں کرتے ہیں ابھی ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کریں مولا صبح میری فجر قضا نہیں ہوگی مولا میری نماز کو اس طریقے میری مجلس کو ایسے قبول کر لیجیے مجھے فجر مل جائے اگر صبح آپ کو فجر مل جائے سمجھنے مجلس آپ کے قبول ہو گئی بھئی آپ معلوم تو کریں چیک تو کریں کہ یہ جتنی مزہ داری کر رہے ہیں یہ قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں چیک کرنے کا کوئی تھرمومیٹر ہے آپ کے پاس ازاداری چیک کرنے کا تھرمومیٹر ہے کہ پوری پوری رات ہم جاگ لیے اتنا زیادہ ڈونیشن ہم نے دے دیا ازاداری ہے سید و شہدہ میں آیا یہ ڈونیشن کہیں جا کر لگا بھی ہے کہ نہیں تیر میرا نشانے پر گیا کہ نہیں گیا چیک کیجئے تھرمومیٹر آپ ہی کے پاس موجود ہے صبح دوپہر شام ڈاکٹر کیا کہتا ہے ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے بابا صبح دوپہر شام ان کا ٹمپریچر چیک کرتے رہنا صبح دوپہر شام ان کو دوا کھلاتے رہنا صبح دوپہر شام ان کا بلڈ پریشر بھی چیک کرتے رہنا اجا صبح نہیں کیا تو دوپہر کو چیک کر لینا دوپہر کو نہیں کیا تو رات کو چیک کر لینا وہ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں فجر میں چیک کرلو بھائی فجر نہیں تو زہرین میں چیک کرو زہرین نہیں تو مغربین میں چیک کرو اور اگر تم نے تینوں میں ہی چیک نہیں کیا تو پھر تمہیں ایک اور دوا کھانی پڑے گی اس دوا کا نام ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اپنے لئے اِنَّا لِلَّهِ پڑھئیے اپنی ذات کے لئے اِنَّا لِلَّهِ پڑھنا ہوگی پہلنے والے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے پہلنے والے میں سید و شہدہ کے عزہ داری کر رہا ہوں پہلنے والے سید و شہدہ کے سلسلے میں میں ڈونیشن دے رہا ہوں سید و شہدہ کے سلسلے میں رات رات بر جاگ رہا ہوں جاگ بھی رہا ہوں فجر نہیں مل لی ہے مولا مجھے فجر دے دیجئے کہا ہے کبھی آپ نے مولا سے کبھی آپ نے مخاطب ہوئے ہیں اپنے امام سے مخاطب ہو جائیے اپنے زمانے کے امام سے مخاطب ہو جائیے اب اپنے مولا سے کہیں مولا یہ جو فرش میں نے بچھایا ہے مولا یہ جتنا فرش بچھایا ہے جتنی کلومیٹر سے میں دور سے سارے دنیا کے کام چھوڑ کر میں یہاں پر آیا ہوں ممکنے گھر میں گھر والی کہہ رہی ہے آج مجلس میں نہ جاؤ آج یہ گھر کا کام میرا نمٹا کے چلے جاؤ آپ نے کہا نہیں مجھے مجلس میں جانا ہے ممکنے گھر والے کہہ رہے ہو کہ مجھے فلان جگہ آج لے کر چلو آپ نے کہا نہیں ابھی تو میں مجلس میں جا رہا ہوں یہاں سے جب آپ جائیں شاید کوئی گھر والا آپ سے ناراض ہو کر بھی بیٹھا ہو اگر آج نہ جاتے تو کیا ہوتا کوئی مسئیبت آ گئی تھی یہ تو سلسلہ بھی کافی دیر تک چلے گا اتنی دیر تک تو تم نے سارا کری لیا ہے اتنا زیادہ تم نے ان میں شرکت کر لیا ابھی کیوں تم مرے جا رہے ہو اتنی ساری مخالفت کے بعد آپ یہاں تک پہنچیں جناب یہاں پہنچنے کے بعد اپنے امام سے کہیے امام حسین کو مخاطب کیجئے مولا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ کہہ کر دیکھیں ایک دفعہ مولا آپ کو آپ کی مادر کا واسطہ جناب زہرہ کا واسطہ مولا مجھے فجر دے دیں کیا امام حسین نہیں دیں گے آپ اپنے دل سے بتائیے آج تک آپ کو امام حسین نے کیا کیا دیا ہے بتائیں آپ نے رس مانگا آپ نے رس مانگا آپ کو امام حسین نے دیا ہے آپ نے صحت مانگی امام حسین نے دیئے آپ نے امام حسین سے نوکری مانگی امام حسین نے نوکری نوکری دیئے امام سے جو کچھ مانگا ہے مولا دیئے چلے جا رہے ہیں مولا نے کبھی منع نہیں کیا کہہ دیر ہوئی ہے مولا کو معلوم ہے کس کو کب کیا دینا ہے مولا کو معلوم ہے کس کو کب کیا دینا ہے لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے مولا میں نے فجر کبھی نہیں مانگی آپ سے مولا میں نے کبھی زہرین نہیں مانگی آپ سے مولا جس آزان علی اکبر کا آپ انتظار کر رہے تھے مولا میں نے کبھی زندگی میں فجر کی آزان سنی نہیں ہے کریں اس طرح سے امام اس زمان سے بات کیجئے گفتگو کیجئے اپنے زمانے کے امام سے اگر زمانے کے امام سے میں اور آپ گفتگو کرنے میں کامیاب ہو گئے سمجھ نے فرش عذاب کو مل گیا ہے نہیں ملے میں اتنی دیر سے جو یہ آپ کے ساتھ یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں یقین مانی ہے میں آپ کو جھنجوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو جھنجوڑ لاؤں بیٹھا اپنے الفاظ سے جھنجڑنے کی کوشش کر رہا ہوں الفاظ سے جھنجڑ رہا ہوں ہاتھ سے نہیں پکڑائے ابھی میں نے آپ کو آ کر ایسے کر کے ایک ایک بندے کو ہاتھوں سے ہلایا سنو میری بات تم سنتے کیوں نہیں ہو میں کیا کہہ رہا ہوں تم آگے سے مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہاں مولانا جو تم کہہ رہے ہو وہ ہم نے سن لیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے سمجھ بھی سمجھ لیا مولانا بس آپ ہمیں ہاتھ نہ لگائیے یہ ایٹیکٹس کے خلاف ہے بس آپ نے بات کر لی تھی کافی ہے کیا خیال ہے اگر میں آپ کا دامن پکڑ کر ہلاؤں تو آپ کو کیسا لگے گا نہیں بولیں بولیں بورا لگے گا کیا اچھا لگے گا اگر میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو جاؤں نہیں ہوتا بعض لوگ گفتگو کرتے ہیں آپ نے ہاتھ ان سے ملایا وہ گفتگو کرتے ہیں آپ کا ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں ہیں جب تک ان کی بات مکمل نہ ہو جائے دیکھیں ایسے لوگ آپ لوگوں نے الجن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کتنی الجن ہوتی ہے ایسے شخص کے ساتھ اچھا ہاتھ تو چھوڑو میں بات تمہاری سن رہا ہوں ہاتھ تو چھوڑو یہ قبر میں لٹانے کے بعد جب کہا جا رہا ہوتا ہے کاندے پکڑ پکڑ کر اسمہ افہام اسمہ افہام سنو اور سمجھو سنو اور سمجھو اے شیعہ ابن شیعہ آپ شیعہ ابن شیعہ ہیں قبر میں لٹانے کے بعد آپ کے چودہ معصومین نے ہدایت دیئے کہ ہمارا چانے والا اگر دنیا سے چلا جائے اس کو قبر میں لٹانے کے بعد ایسے ہی قبر کو بند نہ کر دینا اس کو قبر میں لٹانے کے بعد قبلہ رکھ کرنے کے بعد اس کو دونوں کاندے پکڑ کر زور زور سے ہلانا اور ہلا ہلا کے کیا کہنا جائیے جا کے توفت العوام پڑھئے گا توفت العوام میں یہ والی بات واضح لکھی ہے توزی میں نہیں لکھا والا توفے میں یہ والی بات لکھی ہے کیا بات لکھی ہے توفے میں مرنے والے کی مادری زبان میں بھی تلقین پڑھی جائے مادری زبان کیا ہے اردو آپ کی مادری زبان اگر پشتو ہے آپ پشتو میں اس کو پڑھیں گے پنجابی ہے پنجابی میں اس کو پڑھ کر سنائیں گے اردو ہے اس کو اردو میں سنائیں گے قومی زبان ہے تو قومی زبان میں اس کو پڑ پڑ کر سنانا پڑے گا کیا سنا رہے ہیں سنو اور سمجھو اب مجھ جیسا طالب مگر جناب علی قبرستان پہنچ جائے اور کسی کا جنازہ ہو میں جناب علی ایسے ایسے کر کے احلانہ شروع کر دیتا ہوں اسے اب بولنا میں سنو اور سمجھو سنو اور سمجھو یا سید سجاد رضا ابن سید احمد اپنا نام لے رہا ہوں آپ درحمت آپ کی تلقین نہیں پڑھا رہا ہوں اگر آپ کی تلقین میں میں آپ کا نام لے لوں آپ کو چھینک آ جائے کہتے ہیں مولانا کی بددعا لگ گئی ہے میں زندہ تھا میری زندگی میں انہوں نے میری تلقین پڑھا دی میری زندگی میں میرا نام لے کر تلقین پڑھ لے تھے مولانا دیکھو میں عجیب مولوی آیا ہے آج ہماری مسجد میں عجیب بات کر کے چلا کیا ہے آپ کا نام ہی نہیں لے رہا میں تو اپنا نام لے رہا ہوں سنو اور سمجھو اسما سما کس نے سنا ہے بھائی سما ٹی وی سما ٹی وی کس کس کو یاد ہے کبھی سنائے گے اسما کے مانا کیا ہے سما سمی اللہ لی من اب بات سمجھ میں ہر ہی ہے یہی سمی اللہ سما یہاں پر بھی ہے اسما سنو بھائی سنو ایسے ہلا رہے ہیں مردے وہ ہلا رہے ہیں ہلا ہلا کر کہہ رہے ہیں سنو اور سمجھو افہم افہم کا کیا مطلب ہے فہمو فراز ہے فم افہم سنو سمجھو یہ سنو اور سمجھو سنو ہلا بھی رہا ہے بھائی 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 سنا رہا ہے ہلکے سے ہاتھ رکھو ملانا یہ میت ہے میت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے لیکن حکم امام کیا رہا ہے میت کے دونوں کاندے اس زور سے پکڑ کر ہلائے جائیں جیسے سوتے ہوئے انسان کو جگایا جا رہا ہوں اور میں آپ سوتے ہوئے کو اتنی دیر سے جگا رہا ہوں کیا آپ تھوڑی بابا ہوگی اب تو اپنے اوپر بات آگئی ہے بھائی واقعا سو رہے ہیں ہم واقعا ہم سو رہے ہیں ہم اس دنی زبردست تاری قدس سو رہے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہمیں ہمارا ممبر کہاں لے کر جا رہا ہے جو بھی آ جائے بھر ہماری دل لگی کر رہا ہے وہ کہ جتنی ہماری دل لگی کرے گا ہم اتنا زیادہ وابوا کریں گے سبحان اللہ کریں گے آپ بتائیں وہ کون سا دن ہے جس میں آپ نے وابوا نہ کی ہو جس میں آپ نے سبحان اللہ نہ کی ہو لیکن اس نے آپ کی آکر دل لگی کی ہے اس نے ایک ایسی دل لگی آپ کے ساتھ کر لی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ جناب علی اپنی جگہ پر مست ہو گا ہے جناب علی نہیں تھا وہ شخص جو امیر المومنین کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یا علی یہ جو مجھے اپنی بیوی کے کردار پر یا علی میں مجھے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہو گیا ہے کیا شک ہو گیا ہے پتہ نہیں ہے دونوں بچے جو ہیں یہ میرے ہیں کہ کسی اور کے ہیں کہا کیوں کیا تم گھر میں نہیں رہتے کہتے ہیں نہیں میں بہت زیادہ مہینے میں کئی مرتبہ میں سفر پر چلا جاتا ہوں دوران سفر میرے بہت زیادہ بچوں سمجھ رہے ہونے میری بات میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نتیجہ نکالنا ہے ابھی آگے جا کر دیکھیں ماں پہ کیا ہو کیسے فیصلہ کیا امیر المومنین نے کہ آیا یہ دونوں بچے میرے ہیں یا نہیں ہیں امیر المومنین نے پوچھا تمہاری ٹینشن کیا ہے تمہارا معاملہ کیا ہے تمہاری مسئلہ کیا ہے کہا یا علی میں پورے پورے مہینے کئی کئی مہینے اپنے شہر میں بھی نہیں رہتا ہوں تو مجھے شک ہو گیا ہے کہ کہیں میری بیوی کا کردار خراب تو نہیں ہو گیا ہے اس نے کسی اور کے ذریعے سے تو ان بچوں کو پیدا نہیں کر لیا ہے جناب علی بس ان بچوں کو دیکھ کر مجھے تھوڑا شک ہونے لگا ہے کہاں ہیں تمہارے بچے کہاں یہ باہر غلام لے کے کھڑا کہاں بلاؤ بچوں کو حاضر کیا گیا دونوں بچے آ گئے امیر المومین نے اس کے دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کہاں کچھ دیر بیٹھو تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ تمہارے ہیں کہ غیر کے ہیں آیا بچے تمہارے ہیں کہ غیر کے ہیں غلام کو حکم دیا جاؤ غلام میرے دونوں شہزادوں کو بلا کر لاؤ بچ جیسے ہی حسن و رسین اس حجرے میں داخل ہوئے یہ دونوں بچے احترام میں کھڑے ہو گئے جیسے ہی بچے احترام میں کھڑے ہوئے مولا نے فیصلہ دے دیا یہ بچے تمہارے ہی ہیں اگر یہ تمہارے نہ ہوتے تو یہ اہلِ بیت کا احترام نہ کرتے سلاوات پڑھیں محمد و رالی محمد نزاکت ہے معاملات میں نزاکت ہے دیکھیں ایسی باتیں آپ کو کتنے مزیگی لگتی ہیں اس طرح کے فضائل میں میں تو پڑھو تھا لیکن بعض اوقات میں بریک لگاتا ہوں نہیں فضائل پڑھنے والے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں وہ پہلے سے آپ کو فضائل سناتے رہ گئے ہیں آپ سلوات پڑھتے رہیں گے آپ کا دل اندر سے بہت زبردست ہو جائے گا ایک آدمی تو ایسا ہو جو دل جلا کر جائے ایک تو ایسا آئے ممبر پر جو آنے کے بعد جناب نے ہیلا دے یا آپ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں ہیلا اب نہ ہیلے بابا میرا کام ہے ہیلانا انی لمہ خرج شررن میں حسین ابن علی شر کے لئے نہیں نکلا ہوں ولا بترن امام حسین کا وسیعت نامہ وسیعت نامہ امام حسین علیہ السلام ہے میں شر کے لئے نہیں نکلا ہوں میں بترن میرا قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے ولا مفسدن میں فساد پہلانے کے لئے نہیں جا رہا ہوں ولا ظالمان میں کسی کی ذات پہ ظلم کرنے کے لئے نہیں جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام وسیعت نامے کو اگر حسین کا چانے والا وسیعت نامے پر عمل نہیں کرے گا تو کون کرے گا آپ حسین ابن علی کے چانے والے ہیں آپ نے حسین ابن علی کے وسیعت پر آپ چلیں گے میرے بچوں میرے جوانوں ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے ہم کسی لمحے بھی اپنے خدا کی بارگاہ میں جانے والے ہیں میرے بچوں میرے جوانوں خدا تم کو طول عمر عطا فرمائے اللہ تمہیں ہر بیماری سے محفوظ رکھے یہ آگے کا نظام آپ کو لے کر چلنا ہے آگے کی عزاداری آپ کو لے کر چلنا ہے جو عزاداری ہے سید و شہدہ میں غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ آپ نہ کیجے گا ہمارے زمانے میں ہم کو عزاداری کے سلسلے میں کوئی عقل دینے والا نہیں تھا آپ خوش نصیب ہیں آپ کے زمانے میں علماء ایسے آ چکے ہیں جو عقل دیتے ہیں جو شعور دیتے ہیں جو آپ کو ہلاتے ہیں ہلانے کی کوشش کرتے ہیں اندر سے کہ نہیں سوئے وہ انسان جاگ جائے امام نے کس طریقے سے امام نے جناب حر کے لیے حر کے لشکر کے لیے ابھی حر کا لشکر مولا نے دیکھا نہیں تھا ابھی حر کے لشکر سے دورانِ کربلا یعنی سفر کے دوران ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی یاد ہے وہ سارا واقعہ کہ نہیں یاد آپ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام دو سو مشکیزہ پانی جمع کیا دو سو دو سو انساران حسین جو امام حسین علیہ السلام کے جتنے ساتھی تھے وہ کہا مولا ہماری تعداد بہت کم ہے اتنے زیادہ پانی کا اتمام کیوں کر رہے ہیں مولا نے کہا مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ ہمیں دو سو مشکیزے کی ضرورت پیش آئے گی امام حسین علیہ السلام جب حر کا لشکر آیا وہ راستہ بھٹک گیا تھا دیکھیں نتیجہ نکالیے گا حر کا لشکر راستہ بھٹک گیا تھا اور حر کے لشکر میں سے ایک ہزار کا لشکر تھا کتنے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا زمین کرولہ پر ایک ہر ہر کا بیٹا ہر کا غلام کتنے لوگ ہیں ایک ہزار علم امامت سے امام حسین کیا جانتے تھے علم امامت سے امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ جتنے آئے ہیں یہ ان میں سے ایک بھی میرا ساتھ نہیں دے گا لیکن مجھے اپنا حق مجھے اپنا حق ادا کرنا ہے حسین کا چانے والا دوسروں کو پیاسا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اگر آج فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں اس بات کو بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ دشمنانے اہلِ بیعت ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی تحقیق تو یہی چار اس چار دیواری تک کی حد کی تحقیق ہے باہر نکل کر دیکھیں کیا معاملات ہیں اگر وہ آپ کے مذہب کے نئی بھی ہیں امام نے ہر کے لشکر کو پانی پلایا یا نہیں پلایا پلایا امام نے ہر کے لشکر کے ایک ساتھی تھا امام حسین یعنی ہر کے سپائیوں میں ایک سپائی تھا کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا پانی اس کو پیش کیا جاتا تھا اس سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا بہت زیادہ سفر میں تھک چکا تھا اس کی آنکھوں میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا جب اس کو کچھ نہیں دکھائی دیا امام حسین علیہ السلام خود آگے بڑھے آگے بڑھے اپنے ہاتھ میں مشکیزہ لیا اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے اس شخص کو اپنے ہاتھ سے حسین ابن علی نے پانی پلایا ہے تاریخ بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام کو آشور کے دن وقت اثر کے بعد پتھر مارنے والوں میں وہ شخص شامل تھا وہ شخص شامل تھا جس کو امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہے ہیں امام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص آگے چل کر میرے علی ازغر کے لیے کیا کام انجام دے گا امام نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے بڑھ کر میرے علی اکبر کے سینے پر کس طریقے سے نیزہ مارے گا امام کا کام ہے پانی پلانا امام کا کام ہے ظالم کو بھی آخر وقت ظالم کو بھی آخر وقت امر بالمعروف کرنا ظالم کی رہنمائی کرنا یہ امام کا کام ہے امام حسین کی سنت کیا ہے امام کی سیرت کیا ہے سیرت امام یہ ہے آپ کے ذاتھ کتنے ظلم اور جبر ہو جائے آپ آخر وقت تک ظالم کی اصلاح کی کوششوں میں لگے رہے ہیں ظالم کی اصلاح کی کوششوں میں لگے رہے ہیں ظالم کی اصلاح یہ ایام جو چل رہے ہیں جس ایام میں میں اور آپ بیٹھے ہیں شبیہ سولہ سفر ہو گئی ہے ان ایام میں زیادہ تر میرا اور آپ کا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم کو شہزادی سکینہ کے مسائب سننے کو ملے لیکن صاحب خانہ کی صاحب مجلس کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے جناب علی اکبر کے مسائب کو سنایا جائے اکبر کی جوانی کو یاد کیا جائے اکبر کی ولادت کو یاد کیا جائے دیکھا جائے کہ اکبر میں ایسی کیا چیز تھی کیا خصوصیت تھی یہ اکبر دنیا میں آئے کس طریقے سے یعنی روایت میں کیا ملتا ہے تاریخ میں ایک عجیب جملہ ملتا ہے تاریخی واقعہ ابھی جناب علی اکبر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ رسول خدا کی قبر پر گئے امام حسین جا کے رونا شروع کیا روتے روتے غش کھا گئے رسول خدا خواب میں آئے بیٹا حسین کیا بات ہے آج تم بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو بہت زیادہ تمہارے چہرے سے نا امیدی تم ایسا لگ غم کی عالم میں چلے گئے بہت زیادہ کیا ہوا عجیب جملہ امام حسین علیہ السلام کا اپنے نانا سے کہ نانا آپ کو دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا نانا چاہتا ہوں آپ کو اپنے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھوں نانا چاہتا ہوں آپ کو چھو کر دیکھوں نانا میں چاہتا ہوں آپ کے خوشبو دوبارہ سے مجھے آنک میری جسم میں آ جائے آپ کے خوشبو کو میں سونے رسول آزم خوش ہو گئے کہا حسین کیوں بس اتنی سی بات تھی حسین میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں حسین بہت جل تم کو ایک بیٹا ملنے والا ہے جو صورت میں اللہ اکبر جو صیرت میں جو رفتار میں جو گفتار میں مجھ جیسا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی جیسے آنکھ کھلیں بازار مدینہ میں پہنچے مدینہ والوں مدینہ والوں سنو میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے مدینہ کے لوگ جمع ہو گئے حسین کا خواب ہے ایسا کیا خواب حسین نے دیکھا ہے لوگ مجمع جمع ہو گیا کہ بہت بہت مبارک ہو مجھے رسول اللہ نے بشارت دی ہے کہ انکری تم کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں مجھ جیسا ہوگا کہتے ہیں یہ خبر سننا تھی پورا مدینہ خوشحال ہو گیا کہتے ہیں جشن منایا جانے لگا مدینہ میں اب ہر جگہ کوئی گلی ایسی نہیں تھی کوئی کوچا ایسا نہ تھا مدینہ کے دائیں بائیں کوئی گاؤں دیہات ایسے نہ تھے جہاں اکبر کی ولادت کا انتظار نہ ہو رہا بشارت ہو گئی تھی امام حسین کو کہتے ہیں جیسے وہ وقت قریب آیا اور کہتے ہیں جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے اور چھوٹا سا اکبر حسین کی گود میں آیا ہے عجیب منظر ہے عجیب واقعہ ہے کہتے ہیں جیسے ہی جناب علی اکبر آپ کی گود میں آئے ہیں تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس طریقے سے جشن منایا بچوں سنو دیکھو کیسے ہوتا ہے ایک ہماری اور تمہاری برڈے ہوتی ہے ہم اپنی برڈے کیسے مناتے ہیں ہم دوسروں سے توفے لے رہے ہوتے ہیں حسین نے کس طریقے سے بیٹے کی ولادت منائی ہے مجھے اور آپ کو حسین کی نقش قدم پر چلنا ہے حسین نے ولادت اس طرح سے منائی اپنے بیٹے کی جیسے ہی علی اکبر پیدا ہوئے ہیں مدینہ کا کون شخص تھا جسے حسین نے توفہ نہ دیا بیٹا ان کے گھر پیدا ہوا ہے یہ توفے مدینہ والوں کو دے رہے ہیں مدینہ والوں سے لینی رہے یہ سیرت حسین ہے کرو گے فیصلہ آج آج یہ واقعہ سننے کے بعد یہ ارادہ ہے کہ اب ہمارے بچوں کے اگر برڈے ہوگی ان کی سالگیرہ منائیں گے تو ہم کسی سے توفہ ہم کسی سے توفہ نہیں لیں گے ہم کسی سے انوالپ نہیں لیں گے بلکہ ہم اپنے بیٹے کی خوشی میں دوسروں کو دیں گے یہ سیرت امام حسین ہے سنا ہے کبھی اس طریقے سے سوچا ہے کبھی اس طریقے سے آپ نے یہ سیرت امام حسین یہ در سے کربلا ہے کہ ہمارے اگر کوئی آ جاتا ہے ہم لوگوں سے لیتے نہیں ہیں ہم دیتے ہیں کنیزیں آئیں کنیزوں کو دیا غلام آئیں غلاموں کو دیا سارے شہر میں دے دلا کر اب حسین اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے پورا دن حسین نے لوگوں کو مدینے میں توفہ دینے میں گزار دیا کہتے ہیں جیسے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے گھر کی کنیزوں نے کہا مولا ہمیں لئے کسی کو شرفیاں دیئے کسی کو دینار دیئے کسی کو لباس دیا کسی کو عبا دی بہترین ہر سب کو نواز دیا کہتے ہیں جب سب کو دے چکے تو ایک ایسا موقع آیا کہ اب حسین کی بہن آگے بڑھ کر آئی زینہ عجیب واقعہ ہے بچوں سنو دیکھو کیسا ہو جنب زینب اندر تشریف لائی اے بھائی تمہیں بہت بہت مبارک ہو سنائے آپ نے پورے شہر میں توفے باتے ہیں کنیزوں نے بتایا آپ نے بہت کچھ دے کر آ رہے ہیں پورے مدینے کو آپ نے دیا ہے ہاں بہن زینب جو مانگنا مانگو جنب زینب کا جواب سنے گے بھائی دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے دنیا کی ہر دولت میرے پاس ہے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے آج میں آپ سے ایک ایسی چیز لینے آئی ہوں جو آپ کے لئے قیمتی ہو کہتا ہے اتنا سننا تھا حسین سمجھ گئے کہ وہ زینب نے مجھ سے کیا کہہ دیا ہے عجیب جملہ زینب امام حسین فرما دیا کہتا ہے زینب آپ نے جو چیز بہن مجھ سے مانگ لی ہے جو تحفہ آپ نے مانگا ہے وہ میں بھی نہیں دے سکتا وہ تو امی لیلہ چلے ہم دونوں چلتے ہیں امی لیلہ کے حجرے میں چلتے ہیں کہتا ہے حجرے امی لیلہ میں پہنچے جیسے جیسے امی لیلہ کے حجرے میں پہنچے تو امی لیلہ نے جو ان شہزادہ اور شہزادی کو آتے وے دیکھا کنیزی میں کھڑی ہو گئی کہا ہے میرے آقا اے میری شہزادی آپ مجھے حکم دیتی ہیں امی لیلہ خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ دونوں نے یہ زحمت کیوں کی ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں امی لیلہ یہ میری بہن زینب کو کچھ چاہیے یہ آپ سے توفہ لینے کے لیے آئی ہے یہ سننا تھا امی لیلہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی کہ شہزادی آپ کے پاس کائنات کی ہر دولت موجود ہے آپ مجھ غریب سے کیا چلیں گی میں کنیزی میں آئی ہوں اس گھر میں کہا کہ ہاں لیلہ تم کنیزی میں تو آئی ہو لیکن یہ قیمتی ترین چیز تم اسے لینے آئی ہوں جو تمہارے پاس قیمت رکھ دیا ہے لیکن لیلہ میرا وعدہ ہے اگر یہ قیمتی چیز تم نے مجھے دے دی کچھ عرصے کے بعد دو قیمتی چیزیں میں بھی تمہیں دوں گی اللہ اکبر کہتے چھوٹا سا بچہ ہے جناب زینب کی گود میں دے دیا کہتے جیسے جناب زینب کی گود میں بچہ گیا ہے بچہ خوشحال ہو گیا علی اکبر نے آنکھوں کو کھول لیا اور علی اکبر ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے چاہ رہے ہو تو مجھے جس کے لیے مانگا گیا تھا میری جو تربیت کرے گا کہتے اٹھارہ سال کا کڑیل جوان ہو گیا ہے علی اکبر لیکن علی اکبر نے کبھی امی لیلہ کو ماں کہہ کر مخاتب نہیں کیا تھا کہ جب برچی لگ گئی ہے علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگ گیا ہے علی اکبر کے سینے میں اور علی اکبر نے اپنے بابا کو آخر وقت میں آواز دیئے کہ بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے روایت کا جملہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ اکبر کی لاش پر پہنچے حیران رہ گئے کہ حسین کے پہنچنے سے پہلے دیکھا کوئی بی بی چادر اڑے ہوئے بچے کا سر اپنی گول میں لیے بیٹھی ہوئی ہے حسین حیران ہو کر کہتے ہیں اے بی بی آپ کون ہیں کہ حسین تُو نے پہچانا نہیں میں تیری بہن زینہ کل لفظ زینب سننا تھا اے بہن ابھی میں زندہ ہوں تم خیمے سے باہر کیسے نکل آئی اللہ اکبر علماء اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے واقعہ پیش آیا کہ اگر زینب لاشِ علی اکبر پر نہ پہنچتیں اور اکبر کے سینے میں لگا ہوا نیزہ حسین دیکھ لیتے ارے حسین کی روپ پرواز کر جاتیں حسین نے اپنا ایک ہاتھ نیزے پر رکھا ہوا ہے حسین بار بار پوچھ رہے ہیں بیٹا علی اکبر کوئی اخواہش ہو تو بتاؤ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ علی اکبر کیا تمنا کرتے ہیں کہتے بابا مجھے لگ رہا ہے کچھ لمحے کے اندر میں اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں دادا امیر المومنین کے پاس پہنچنے والا ہوں اے میرے مولا اے میرے آقا بابا ہو سکے تو میرے لیے صغرہ کی زیارت کرا دیں میں بہن صغرہ کو ملنا چاہتا ہوں پہ اتنا سننا تھا حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان کہا بیٹا اکبر ان درمیان میں دیکھو شاید تمہیں تمہاری بہن صغرہ نظر آ جائے غور سے دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے نانا کا روزہ نظر آ رہا ہے لیکن صغرہ نظر نہیں آ رہی اچھا بیٹا اب یہاں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے بابا محلہ بنی حاشم نظر آ رہا ہے لیکن صغرہ نظر نہیں آ رہی اچھا بیٹا اب اس مقام کی جانب دیکھو جہاں تم نے آخری مرتبہ سغرہ کو ودا کیا تھا اب جو دیکھا دیکھا سغرہ اس مقام میں ودا پر بیٹھی ہوئی بھائی علی اکبر کا انتظار کر دی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَان بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ یہ مولا ایمان حسین علیہ السلام کا نوحہ ہے جو مولا نے وقت اثر کے بعد علی ازغر کا جنازہ ہاتھوں پر لیا اور اس نوحے کو پڑھتے جاتے تھے کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے بھائی آپ سب سے گزارش کرو میرے ساست اس نوحے کی تلاوت فرمائی ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَان بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ پہلنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تجھے واسطہ شہدہ کربلا کا تجھے واسطہ سیرہ نشام کا تجھے واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا پہلنے والے ہماری قلیل سی ازاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرمائے پہلنے والے ہمارے بچوں بچیوں جوانوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرمائے پہلنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا پوری کائنات میں مسلمانوں کو متحد فرمائے مسلمانوں کے دشمن یہودیوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے پہلنے والے بیت المقدس کی آزادی کے ازباب مہیا فرمائے فلسطین کی آزادی کے ازباب مہیا فرمائے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے پہلنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا آزاداری سید و شہدہ کی حفاظت فرمائے پہلنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مولا امام الزمان علیہ السلام کا ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرمائے ماتم حسین